اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں چودہ رجب المرجب اسلامی تاریخ حضرت سعاد بن عبی وقع صلی اللہ تعالی عنہ حضرت سعاد بن عبی وقع صلی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی خوش خبری دے دی تھی آپ کا نام سعاد بن مالی قریشی ہے آپ عضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ سال کے عمر میں اسلام قبول کیا آپ اسلام لانے والوں میں ساتھویں شخص ہیں لیکن اللہ کے راستے میں تیر چلانے والے پہلے شخص ہیں آپ مستجاب الدعوات تھے غزوِ بدر اور وحد کے ساتھ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے اللہ کے راستے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں ساتھ عضی اللہ تعالی عنہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایسی بے سر و سامانی کے حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے لئے ببول یعنی کیکر کے درخت کے پھل اور اس کے پتوں کے علاوہ کچھ بھی نہ ہوتا تھا حضو صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ گنگا پن ختم ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا لایا گیا یہ لڑکا پیدائشی گنگا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ ذرا اتنا بتا کہ میں کون ہوں اس نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اسی وقت سے باتیں کرنے لگا سبحان اللہ اے فضل کے بارے میں شوہر کی وراثت میں بیوی کا حصہ قرآن واللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان عورتوں کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں چہتائی حصہ ہے جبکہ تمہاری کوئی اولاد نہ ہو اور اگر تمہاری اولاد ہو تو ان کے لئے تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں آٹھوہ حصہ ہے ان کا حصہ تمہاری وسیعت اور خرض کو ادا کرنے کے بعد ملے گا فائدہ شوہر کے انتقال کے بعد اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو تو بیوی کو شوہر کے مال کا چہتائی حصہ دینا اور اگر کوئی اولاد ہو تو آٹھوہ حصہ دینا ضروری ہے ایک سنت کے بارے میں کھانے سے پہلے کی دعا جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ فائدہ اگر کھانے کی شروع میں دعا پڑھے نہ بھول جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اولہ و آخرہ ترجمہ شروع اور آخر میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں ایک اہم عمل کی فضیلت سوتے وقت سور کافرون پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات میں سوتے وقت سور قلیہ ایوہ القافرون پوری پڑھے تو وہ شرک سے بری ہوگا ایک گناہ کے بارے میں سود خور سے جنگ کا اعلان قرآن واللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم سود لینے سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کا اعلان سنو لو لہذا ہر مسلمان کو سود سے وچنا چاہیے دنیا کے بارے میں دنیا سے بہتر آخرت کا گھر ہے قرآن واللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے زندگی سوا کھیل کت کے کچھ بھی نہیں اور آخرت کا گھر متقیوں یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے بہتر ہے آخرت کے بارے میں جنت میں سب سے زیادہ عزت والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں سب سے زیادہ عزت والا شخص وہ ہوگا جو صبحہ و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا طیب نبوی سے علاج انجیر سے جوڑوں کے درد کا علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجیر کھاؤ کیونکہ وہ بواسیر کو ختم کرتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے پر مت بیٹھو صحابہ نے ارضی کہا اللہ کے رسول ہمارے لئے تو بیٹھنا ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھو لیکن راستے کا حق آدھا کرو صحابہ نے ارض کیا راستہ کا حق کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نگاہ نیچی رکھنا تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹانا اور سلام کا جواب دینا اور بھلائی کا حکم کرنا اور برائی سے لوگوں کو روکنا تکلیف دینے والی چیزوں کو روکنا تکلیف دینے والی چیزوں کو روکنا